تارک نام سبھی سمیں بولو ستیوم ستہ اینا میں جائے ستیوم ستہ اینا میں جائے ستہ اینا میں بھرو جی آش Serbia آج ایک وشأ میں جاننا چاہتا ہوں ایک وشأ کے بارے میں جیسا کی صدھ ماتماوں کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کی ایک خاص بات رہت ہے کہ وہ صدھ گدی کی ستابنہ کرتے ہیں جیسا کی وشو داناجی کے بارے میں بھی سنائے ہم نے اور اس طرقے کی صدھ گدی صدھ پیٹ صدھ آسن جاتر صدق مہاپروش کرتے ہیں آپ نے بھی کری تھی لیکن 20 سال پہلے آپ نے اسے ہٹا دیا تھا تو اس کے پیچھے کا رہسے ہوتا ہے کیا رہسے ہوتا ہے اس کے پیچھے ایسی گروہ جو بھکتے ہیں جو ہم نے پوچھا تھا چرچہ ہوئی تھی تو بتاتے تھے کہ وہ یہاں پر پوچھا اپنا کرتے تھے یہاں پر بھوچھڑاتے تھے اور ان کی منوں کا اپنا صدق بھی ہوئی پوری بھی ہوئی اس کا رہس ہی ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے کہ گدھی کی ستھاپنا ہر ایک سی کرتا ہے چیز کو لیکھے جیسے تم سریڈی سائن کا دیکھو گے بھوٹی والا کر دیا جیسے اوششلا کے ویشے میں اینٹ کے ویشے میں جب یہ اینٹ ٹوٹ جائے گی تو ایسا میرا سورکواس ہو جائے گا موکش کو پرابت ہو جاؤں گا سمادشت ہو جاؤں گا یہ سب ویشے ایسی وشداند پرمانسکا ہے پنچمونڈی آسن پر سادھنا کرتے تھے یہ سدھ آسن نہیں ہے سدھ آسن کا مطلب ہے جو اس تھان ہے جس جگہ بیٹھ کے کریں جیسے ماما چھپا کا تھا وہ بنگال کے تھے اور کالی جو جیسے رامکشن کے کال کے ہی تو رامکشن پرامانس کا تو کالی سے سمندھا ان کا تارہ سے سمندھا تارہ پیٹ تارہ کا جو پیٹ ہے ماہ پیٹ اس میں سیمل پیڑ کے نیچے ہے ان کی صدی کی گدھی تھی وہاں پہ بیٹھ کے کرتے تھے تو سوال یہ آتا کیا رہا کیا ان لوگوں نے وہاں تو میرے بھی دیماغ میں ستری گئے ستری گئے تو یہ سب پور جنم کے کارن جو ہے گیان رہ سمجھ میں آتی ہیں میں پور جنم سے سدھ آتے اس لئے وہ چیزیں سمجھ میں تو میں نے اس میں اسی درمیان جب یہ ہال نہیں تھا یہاں پہ سمپل تھا لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے اپنا منو کامنا پوچھتے تھے تو کمرہ تھا جو در سائیڈ میں اب جہاں لیٹھ رہے ہیں کہ میرا ستھان ہے تو اس جگہ جب یہ تقت یہی تھا چھوٹا تھا کمرہ اس میں ایک ایک کر کے لوگ آتی تھے تو اس طبعہ جب بنایا تب ہی میرے دماغ میں آئی کہ بھئی یہ جو پہلے جس میں بیٹھتا ہوں یہ گدی بھی یہ ستھان بھی تھوڑا اس طریقے کون اچھے صد دو ہو تو اس کے لئے کہ تبشہ کری جائے یہ بھی شاہ تو تبشہ کری جائے کہ میں ایسی اس پہ بیٹھا ہوں اور جمین ہے اور میں کچھ کھا رہا ہوں تو کھا کہا رہا تھا روٹی کو جو ہے جیسے روٹی کے اندر گھی لگا دیتی اور اس کا وہ بنا کے فولڈ کر کے تو میں ایسے کر رہا رہا تھا تو اس میں پچھ سے پچھکتے وہ گر گئی گھی جو ہے گھی گرتے ہی جمین پہ وہاں ایسے ایک دریا سا وہ بن گیا راؤنڈ سا اور راؤنڈ سا ایسا لگا ہے اتھار جب سادنہ یہاں کرو گے تو وہ یہ ستھان اس سادنہ کو پی جائے گا تو گھی اور روٹی کا ارتھ ہوتا ہے جو آپ کا آئے کا سادن ہے جو آپ کی سادنہ ہے آپ کا انمہ کوس ہے جو آپ کی صدی ہے اس کو یہ بڑھنے نہیں دے گا اور اس کو دھیان کرتا ہی میرے دماغ میں تتکالی آئی کہ بھائی پھر کیا کریں تو ایک چھن میں میرے اندر سے نکلی سبد گائتری سکتی یوں کر کے جس ہی نکلی گائتری سکتی تو میرے سری سے ویدو تو نکلی اور ویدو تو اس میں سما گئی سمااتے ہی اس نے جو ہے جیسے اندر ایسا گھومری ہو سکتی جیسے فلموں میں آپ دیکھتے ہو چترن اور کھیچ کے ایسا کوئی چیز بہر لائے تو اس میں بس ان کے کالر تو دیکھ رہے کالر جیسے کسی نے پکڑ رکھی ہے جیسے انرڈی نے پکڑ رکھی لیکن کو دیکھ نہیں جا کہ میں گائتری کوئی سکتی دکھائی دے رہی ہے بس وہ تین جو ہے ایک دو تین اور تینوں اس طریقے سے یوں ہے اس طریقے سے ہاتھ یوں بندے ہوئے ان کے آنکھ بند میں نے انہیں جیسے ہوا میں اپنے سامنے دیکھا آرہے مول ہے یہ تو جن نے یہ تو جن نے تو جن ہے اب لیکن وہ ملو کہنے کا اطاعت پر ہے وہ جو ہے ایک پرکار کے سبتہ وستہ میں جو ان کی سمادھی وستہ ہوتی ہے اس اپتہ اس میں سکتی بنائی جاتی ہے یہ دھیان لکھیں کہ یہ ایسے نہیں ہوتی کہ جن پکڑ لی ہے یا کوئی صد ہے یا کوئی چیز ہے یا پریت پکڑ لیا یا کوئی چیسی آتما پکڑ لی یا کوئی صدی چیتن کرنی پڑتی ہے اپنی سکتی سے اپنی تپشہ سے جیسے کتاب ہوتی ہے کتاب کو ہر کے پاس کتاب ہے کون کیسے پڑھ رہا ہے اس پڑھنے سے اس کتاب کے گھان کو اپنے انسار چیتن کرنا پڑتا مندر کو چیتن پڑتا کرنا پڑتا یہ بھی شے آؤں نتیجہ کیا ہوا کہ میں نے پھر اسی میں کڑا کہ چلو اسے کہیں گدھی کی ستھاپنا کروں تو اب مجھے جو نمائس ہے اس سائیڈ میں تو وہاں پہ ادھر کو لے گیا ہوں اسے کیونکہ یہاں بھی شے اتنا نہیں آیا تھا جب تو میں ادھر لے گیا ہوں تو وہاں تو اس ٹیویل کی سائیڈ میں بلکل وہ اس طرف تھا جیسے ادھر کو موہ ادھر چھی تو میں نے وہاں لے جا کے تینوں ہوا میں ٹنگے ہوئے ہوا میں ٹنگنے کے بعد میں میں نے ان میں جو ہے جاگرتی کرنے کے لیے ان کے موہ میں کچھ چیز لگائی اور لگانے کے بعد میں جیسے کچھ بھوگ سا لگاتی اور پھر ایک کٹورا جمین پر اکھ دیا اور پھر میں نے انہیں دیکھا وہ میرے ساتھ ساتھ اور جیسے میں نے اس سے کئی ایک جو اس ہاتھ پہ تھا فرسٹ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ تینوں تو میں نے اس کو دیکھ کے چھٹکی کری اور اگر دم من میں پہ کرا پھر ہو سکتی تو اگر دم جیسے کئی پھر ہو سکتی تو میرے سریر سے ویدود نکلی اور نکل کر اس وقتی میں سماگی جو تھا جن اور اگر دم اس نے آکھ کھولی چیتنا ہوا رہا تو وہ اسی حوستہ میں چیتنا ہوا پھر میں نے اسے دیکھا تو اس کے آگے جو میں نے دے رکھا اس میں پرجلیت ہو گئی جو تھی پھر دوسرے کو دیکھا اس کو جو ہے میں نے کہی کالی سکتی تو میرے سریر سے فرق ویدود نکلی اور اس کے بعد میں اس میں سماگی ہوگی اس کی بھی آنکھ کھل گی تیسرے کو کری کہ حنومان سکتی تو حنومان سکتی کہتی اس میں میرے سریر میں سکتی نکلی اور وہ اس میں سماگی حنومان سکتی پہ مجھے تھوڑا سا چونکی حنومان جی کا تھوڑا زیادہ ہو تھا برمچرے اور یہ سب کو لے کے تو مجھے لگا جیسا میری سکتی یار مثلا میں نے کہاں دے دی اس طریقے کی لیکن چیز کیا ہے کہ یہ کیوں ہوا کیونکہ میں نے بہروں کی بھی سادھ نہ کری کالی کی بھی کری حنومان جی کی بھی کری تو وہ جو میں نے سکتی ہے اس کو اس میں پرانہ پرتشت کر دیا استحابت کر دیا ودود انرجی کو نتیجہ کیا ہوا پھر نیچے ایک جوت جلا دیا اور کٹورہ رکھ دیا پھر میں کہہ رہا ساٹھ سال بعد تو میں آؤں گا ہی تو ساٹھ سال کے بعد میں اتنے ہاں یہ منوکامنا پوری کریں گے کس کی جیسے بھوت پرید بیادہ ہیں اس طریقے کی چیزوں کو لے کے جیسی ان کے آگے کوئی منوکامنا مانگے گا تو یہ جو ان سے طاقت ور ہیں ان کے اندر وہ سکتیاں ہیں ملک ان میں بھیروں کی سکتی ہے اس میں کالی کی سکتی ہے اور ہن مانجی کی سکتی ہے یہ نہیں کہ کوئی کم جادہ تینوں جن تو اس میں جو ہے پھر میں آگے جا رہا ہوں تو جیسے میں آگے جا رہا ہوں ملک کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جیسے اے پریچھت جگہ ہو ساری جو بھی میں دیکھ رہا ہوں دیان میں وہ سب پریچھت سڑک پریچھت پیڑ سب کچھ اے زیٹ دیکھ رہا تو میں یہ پولیس لائن کی طرف کو نکل کے آیا ہوں تو میں نے پیچھ پلٹ کے دیکھا دیکھو اس سے ہی تو وہاں ایک آدھی منو کامنا مانگ رہا تو انہیں سائز سون آیا کچھ مانگا ہوگا تو وہ کٹورے میں گرگرگرگنی آکے پڑی تو انہوں نے اٹھا رہا تو وہاں دھیرے دھیرے بھیڑسی سروع ہوئی پس میں دیکھتا ہوں چلایا تو وہ تھا بھکت سنجے ٹائکر اس کا نام تو سنجے ساروان اسے بیسے بولتی تھی تکڑا ہا اچھا وہ تھا تاکھت بارا ویسے بڑھیا گڑکا تو وہ اس کی سادھی کی بھا چل تو دولہ بنا ہوا جا رہا اور ایک اور بھکت تھا اس کے ساتھ میں دولہ بنا ہوا اس نے وہیں سے پرنام کر رہا مجھے گردے میں نے بھولا بھائی کوئی کمی تو نہ جو کمی ہو تو اس سے مانگ لینا یوں کر کے بھولے نہیں سواب کی کرپاس ہے سب صحیح ہے ٹکلتا ہوا کالے ہم سے ہوتا ہوا جب میں آیا تو میں نے بتائی کامنا جوہل ارسا اس کے سامنے پہلے پہلے پیپل کا پیڑا بہت بڑا بہت مشالباد میں وہ کاٹ دیا تو وہاں پہ میں آیا ہوں اس سے پہلے ہی ایک چھوٹی سی سمادھی بنی پڑی ہے تو میرے چاروں طرف جو ہے مجھے سے آ رہا ہوں تو ایسا لگا جیسے گیر میں کپڑے سے ہو گئے میرے تو میں ادھر سے آجا ہوں تو ایک سائیڈ میں اس سرئیر کے پیچھے کون آتما ہے اس کو دیکھ پا رہا ہوں تو میں نے اس کے پیچھے دیکھا تو میں نے کہا نرنجان تو جیسے کوئی نرنجان ہے اس کی آتما ہے تو میں نے ایک دام نرنجان تو اور اس سے کرتے ہی پھر میں نے یاں پہ کوئی ساپ کے کاٹے کا علاج نہیں ہو تا تو میں اس کو سختی کو اس میں ستھاپت کر دیتا ہوں اس سے ستھاپنا سے کیا ہوگا جو ساپ کے کاٹے کا بچوں کاٹے گا اس طریقے کا جو ویسے سمبندی سے اس کا علاج یہاں ہو جائے کرے گا اور میں نے اگدم اسے نرنجن کرا موں سے نکلا اسی کے ساتھ تات پر رہے اسی سب دکھے تھا اور اسے میں نے اگدم سے ایسا کر کے اسے قید کر دیا اسے میں ڈال دیا تو پرسن نے ایسا نہیں کہ وہ دکھی ہو گیا پرسن نے کہ کم سے کم میرا جو کہیں صدپی ہو رہا میری آتما کا تو وہ اگدم میں ادھر سے اورتے آرہی ہیں دیپک بھی پگ لے کے یا تو وہ دیپک لے کے آرہی ہیں تو انہوں نے مجھے دیکھا ایسا کرتے ہوئے تو بولے یار بابا نے یہاں کیا کرا ہے تو وہ ہاں گئی تو اسی درمیان کوئی اس طریقے کا ویسے گرست جو ہے ویکتی وہ آیا یعطا تھا یہ نے کٹکایا کسی کو کسی نے کٹکایا تو وہ بھیڑ ہو لگ تو میں کہا کہا رہا رہا میں ساٹھ سال بار تو پھر آنگا تو اسیلیہ جو ہے اتنے گدی چلتی رہا پھر چیتر نہ کر دوں گا ان کو دوبارہ سے تو ایسے کرتے ہوئے میں اہتر واپس آ گیا آ گیا کوئی بات نہیں اب ایک سر حصہ لگا جو میں آ گیا پھر میں سریر میں سما گیا ہوں سما گیا آنگ کھل گئے کوئی بات نہیں دماغ میں سے کوئی خاص بات نہیں کہ ٹھیک ہے ایک دھیان میں ستھیدھیے کیے ہو سکتا اور یہ پھر آگے کیا کریں تو پھر اس کے کچھ ہی دن بعد جو میرے پاس پھرمین پندیت آئے کر رہا تھا تو میں نے کہی مولے اب میرے من میں گدی ستاپنا کیا اور چونکہ میں نے یہ سادرہ کھری چی تو میرے ڈاکٹروں سے وہ وشے مگایا جو اسکلیٹینک ہوپڑی بغیرہ یہ سب چیز تو یہ مگا کے ان کے سب چیز کر کر آ کے تو وہ تھی جان کے طور پر رہتی تھی اب یہ وشے توڑا سا اس پہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ستسنگ میں کونسی چیز کہاں جائے کیا ارث لگائے تو ارث کا نرس کر دیتی چونکہ یوگیوں کا وشے پریکٹیکل کا وشے بڑی سادرہ کت کا وشے تو یہ بڑا گمبیر وشے ہوتا اب تو سب چیز نکلی ملی ہے تو بہت پراشی نہیں تو ہمیں بھی کسی سادو کے ماتما سہی وہ سب ملی کہ بھئی جیسے کوئی ہے اس طریقے کا تانتری کیا گوری ہے تو وہ اس سے جان پہچان ہوئی تو میں نے اس سے کہی تو اس نے لا کے ویوستہ کر دی تو بہت سال پرانی بات ہے آج ہے تیسریوں سارے جب تو یہ بہت ساہ جہا باد میں نیم بنے تو اس کی کہنے کا مطلب پھر میں نے وہ مغلا بھئی چلو اس ہے پیروین سے مغلا بھئی پیروین اککام کرتی ہیں آجا پیروین کی گدی ہے حنوان جی والی تو وہ جو ہے میں نے اس جگہ کو اندرس کر کے اسی کا حسمان کر کے کہ اس کی دسان جو تھی وہ دچھن کی اور مو تھا ان کا سارا جنہوں کا تو میں جو ہے اسی حساب سے بناتا ہوں میرے آسرم میں جو جگہ ہے وہ یہ اچھی ہے میں یہ گدی ڈالوں گا اور یہ میرے ہی ساتھ پہ رہ گا تو پھر میں نے وہ گدہ کھوڑ کے اور اس میں وہ سب ویوستہ کر کے لوٹا ووٹا پوجا ووجا کر کے اور پھر وہ سب کو داب کے پھر اس کے اپر سیمنٹ لگا کے اور اس مطلب سے گدی کی ساپنا کر دی اور تین جو جج جلا دی تو پرمین بولا گیا گروہ جی جو ہے اس میں ہم جو ہے جو جج جلا دیں تین ہے تو تین کے حساب سے جو جج جلا دیں تینوں جلا دیں سرچوں کی تیل کی دو سائیڈ میں سرچوں کی تیل کی جل لی بیچ میں جو ہے گھی کی جل لی میں بھائی باہی بعد میں ایک رکھنا کوئی بھی تین کہاں تک کرو گی یہاں دھووا دھووا سا ہو گیا میں کھانا کھانا گیا کھانے کا ٹکڑا توڑی راہی تنے ماں آبا جائی اس سے بار سے کہ گردیب کہنا میں ہو مولا مولا کون آواز سے پہچان گیا آرے مولا سنجے بولے ہاں تو بولے مولا کیا ہو رہا کہ جی بس میں سادھی کو جا رہا ہوں تو ماں سر آباد لینے آیا تو جب میں اسے مولا آجا روٹی کھا لے تو وہ اندر نہ آگے بولے نا گردی آرہا ہوں دو تین جنے اور ہے اس کے ساتھ میں دولا آیا دولا بنا ہوا میں آیا یہاں پہ یہاں پہ آیا وہ ادھر کو اتر رہا جی سب نیچے کو اتر تھی وہ میں چڑھ رہا اور وہ اتر رہا تو وہاں سے بلکوش ساف دیکھ رہی یہ سب تو اس نے ادھر کو دیکھ کے تو میں پرنام کرا مجھے پرنام کرا پر جی سب بولے کچھ کرا آیا پوڑا پاٹ آتا رہا ہے نا اچانک ایک دن میں سب پریورتہ سا دیکھا تو میں بولا بھئی اور سب تیرا ٹھیک ہے سادی وادی پہ کوئی جرت تو نہیں ہے کوئی جرت ہو تو ایک دم کلک کری اس کو دیکھا اور اس نے جس گئی گردے سب آپ کی کرپا ہے سب چیز صحیح ہے ایک دم کلک کرا مائنڈ میں کہ یہ تو میں نے ابھی کہیں دیکھا ہے دیکھتے ہی جو ہے مجھے انہوگوٹی ہوئی کہ یہ تو وہی ہے تو وہ سین ایک دم ریپیٹ ہوا جو میں نے دھیان میں دیکھا کہ وہ ایسے کہہ رہا میں اس سے کہہ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں جو چیز مانگنی ہو ادھر مانگنی ہو تو کلک کرتے ہی ایسی ہوئی اور اس نے وہی سبت کئی تو خیر اس سے بلکل ایسا لگا بھئی یہ تو پرتکشواد ہے جو میں نے دیکھا اسی کے انروب گدی کا نرمان ہوا ہے اور یہ عوض جو ہے پونڈ سکتی کو پردان کرے گا اور وہ کر کے چلا گیا تو بعد میں وہ گدی کا یہی پھرک پڑا اکھنڈ جو جلتی رہی تو ایک وشہ یہ ہوا تو اس میں جو تم دیکھا ہوگے اس کا جو کئی بھاوارت ہوتے ہیں اتھار جیسے ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا ہوتا ہے اصل میں جیسے میں نے پہلے ہی بتائی جیویت کرنے ہی پڑتی ہے اپنی تپو بل سے تو تپو بل کا کیا ہے جیسے گائتری تو گائتری نے اس سکتی کو بھار کر دیا نکال گیا ملکہ آپ کو سٹارٹ کر دیا لیکن وہ خود میں وہ نہیں تھی کہ میں اس میں استفاد کر دیتا اور پھر جو ہے بعد میں بھرم سکتی کے روپ میں اس کو لاشٹ میں استفاد کر رہا ہے کہ بھرم سکتی سے استفاد کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد ایک ایک بھاو کو میں نے جو میری اپنی سادنہ سے دیتی ایک ایک جو ہے اس میں پروائیز کر دیا اس کے اندر تب چھم اتکار ہوتی ہیں نہیں تو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ انہوں میں وہ تو مرث پر آئیں اپنی صدھ سکتی کو کسی کے اندر پرانہ پرتشتہ یک تستہبت کرنا یہ ہے صدھ گدی صدھ آسن صدھ آسن ہمارے سے ہے صدھ کے آسن سے نہیں ہوتا یہ جان رکھو گروہ جی شاید یہی وجہ جیسے بہت سارے مندر ہوتے ہیں آپ کسی بھرگوان کرلو حنوماں جی کے کالیم آتا کے لیکن چمتکار کچھ ہی مندر پر ہوتے ہیں کیونکہ ان میں پرانہ پرتشتہ صدھ ہونے کی ہوتی ہے ہاں بالکل جیسے سنی مندر ہے تو اس میں چوکی کریں وہ ہمارے اپنے دیکھے سے ہوا یہ نہیں کہہی کہ ہوڑ چل لئی ہے اس زمانے میں جس سمیں کوئی سنی دے مہاراج کو بلکل نگیٹیف فورس مانے کوئی نام لے نہ پسند نہ کریا اور مطلب پانی میں نہ لے گیا تب ہم نے چیز کری اور تب اس کے بعد میں کیا ہوئی کہ وہ گدی کی ساپ نہ کری لوٹا وغیرہ پوجا پاتھ کر کے تب ہوئی اور یہ جو پروہیتورگ ہے یہ کوئی سندھ تھوڑی نہ ہے وہ تو اپنا بس منتروں کو اچاران کر دیا آگا کہنے سے آگ نہیں لگتی بھانگ بھانگ کہنے سے بھانگ کا نشانہ ہوتا اس لئے آپ چاہے پروسیجر سے لوٹا ووٹا تامے کی اندر سکھے وغیرہ سب کچھ کر لیں اس میں لیکن اس میں بھائی سکتی کیا ڈال لے ہو جاگریت کیسے ہیں تامہ جاگریت کیسے ہیں تامے کا تار ہے یہ رکھا رہے گا تامے کی تار میں ودد پروہائیت کرو ہوتا کیا اس میں منو کامنا پوری ہوئی وہ تو آستہ تو میرے پھڑتی ہے میں نے جو چیز اس ثابت کر دی میں لوٹے کو کر دوں تو رسول کو کر دوں تو لوگ پھر اس سے چپک جاتی ہیں رسول سے بعد میں میں نے یہی دیکھا کہ لوگ اس سے چپک گئے ارے میں نے تو بھائی جو دیکھا اس کو کرتا چلا گیا پرنام سبرو مجھے لگا کہ یہ جب سکتے ہوں سدھائنمہ ہی آیا دو ازار پانچ کیا اس سے شروع ہوا خاص کر دو ازار سے شروع ہوا دے دو ازار پانچ میں ایک دم منتر میں نے دان کرنا شروع کر دیا دو ازار تین دو ازار چار پانچ میں کچھوں کو دیا پھر پانچ کے بعد جن سازار میں دان کرنا شروع کر دیا تب لے گا لے گا جو دیکھا میں نے تو اس میں کیا دیکھا کہ وہ جو ہے اس کی اور ہی اگر سر رول لگے انہیں نے سوچا کہ گرو جی کو جو سکتی ہے وہ یہ گھت دی جے رہی ہے الٹی دھار نہ کر دی گرو جی صد نہیں ہے گرو جی نے یہ صد کریا ہے اور یہ صدی ان کو دیتی ہے ارے میں گولا بھائی میں جب یہ کچھ بھی نہ آت تب سے میں یہ سب بہت بہت بتا رہا ہوں تو میں تو یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو کہنے کا مطلب پھر میں نے وہ سب اکھاڑی اکھاڑنے کے بعد اسے سب کو پروائید کر آنے اہر میں اور پھر یہ صاف بھرواک ہے پھر جو دیوی کا بھی صاف نامہ کریں لوگوں میں دھار نہ ہوئی پھر میں دھار نہ ہوئی تو ایسے لوگ چپکا لیتی ہیں ارث کا انرث کر دیتی ہیں جو صد ہے وہ سویم میں اپنی آتما سے صد ہے تو میں نے جب وہ گیاں دیا کہ سویم کی آتما کو جانو اپنی آتما کو چتن کرو نہ کہ کسی اور کی آتما کو چتن کرو کسی اور کی آتما کی چتن کرنے سے کوئی لاو نہیں ہوگا آپ میں ڈر رہے گا اس لئے آپ اپنی آتما کو جاگریت کرو آپ کی خود کی آتما خود ہی جن ہو رہے ہو تو تم کیا ہو کچھ بھی نہیں تمہیں کچھ پتا کیا ہے تو اس میں بھی سیم چیز ہے صد سکتی سے اس کو جاگریت کرتا صد سکتی سے گروہ سکتی پاتھ کر کے جاگریت کرتا تو صد سکتی نے کیا ہے کچھ نہیں تو اسے کہتے ہیں دیکھشا دوئی اچھا دوئی جنم دوسرا ایک ماں آپ دیتے ہیں گروہ دیتا اس لئے گروہ جو ہے ماتا پتا بھی کہا گیا اسور کہا گیا ہے کیونکہ اسور سکتی وہی آپ کے اندر جاگریت کرتا تو سمجھ مانگی یہ چیز پھر میں اس سے آگے بتاؤں گا کہ جو کس طریقے سے جو میں نے اور بھی جو جیسے جن کا بھی شہ ایک اور دیکھا اس بھی شہ کوئی بتاؤں گا آگلے کی ستسنگ میں تو اسی کے ساتھ پھر کرتے ہیں کوئی سوال ہوگا تو یہ نہیں کہ میرے پاس بھگل ہوگا ہے گروہ جی ایسا کچھ کرا دیں نہیں یہ گیان ہے جو میں نے اپنی سادنا جاگت میں پور جنموں کے کاران بہت کچھ دیکھا بہت کچھ ستھاپس کرا اور بہت کچھ جو ہے جب آپ کروگے تو جیان لو اس سے جان لو اور پھر سچ تو یہ ہی ہے ایم ستیاسمی جے ستیوم ست دائنمیں جے ستیوم ست دائنمیں